دکٹر صاحب میری والدہ کے پاؤں اور ٹانگوں میں سوجن رہتی ہے گردے اور مزید دوسرے ٹیسٹ کروائیں وہ سارے ٹھیک ہیں بتائیں اس کا علاج کیا ہے ابھی بھی سوجن ہے میرے محترم بھائیوں جسم میں کہیں سویلنگ ہو بلکہ جسم چھوڑو دنیا کی کوئی بیماری ہو دنیا کی کوئی بیماری ہو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوائی بتائی آپ نے فرمایا اس کالے دانے میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے موت کے سوا بتایا کس نے ہے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات میں کوئی شک ہے میرے محترم بھائیوں کلونجی وہ کالا دانہ ہے جس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے اور الحمدللہ سمالحمدللہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں یا جو لوگ میرے پاس آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں ہر مریض کو یہی دیتا ہوں دیتا نہیں ہوں بتاتا ہوں کلونجی اور دوسری چیز ہے میتھی دانہ ایک ہوتا ہے میتھرے ایک ہے میتھی دانہ میرے محترم بھائیوں کوئی بیماری ہے اس کا نام آپ کوئی رکھ لو اس کو آپ کینسر کہلو اس کو آپ روستیڈ گلینڈ کا کینسر کہلو اس کو آپ شوگر کہلو اس کو آپ ہیپاٹائٹس کہلو اس کو آپ گردے خراب کہلو دنیا کی کوئی بیماری میرے محترم بھائیوں کلونجی اور میتھی دانے سے علاج کرو اور آج اب لاکھوں تو نہیں میں کہتا الحمدللہ میرے گمان کے مطابق تو کروڑوں لوگ استعمال کر رہے ہیں کلونجی اور میتھی دانہ میرے محترم بھائیوں ہر بندہ استعمال کرے ہر بندے کو لینا چاہیے پتہ ہے کیوں کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کالے دانے میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے اور میں نے الحمدللہ میرے پاس ساؤتھ افریقہ سے ایک بھائی آئے تھے وہ کہتے ہیں میں نے آٹھ مہینے کلونجی اور میتھی دانے کا پانی ریگولر پیا میں نوے یونٹ انسولین لگاتا تھا تیس صبح تیس دوپہر تیس شام اور میرا وزن گرتے گرتے بتیس تیس کلو وزن گر گیا تھا میں نے آپ کا ایک لیکچر سنا جس میں آپ کلونجی میتھی دانے کے بارے میں بتا رہے تھے میں نے وہ پینا شروع کر دیا الحمدللہ آٹھ مہینے میں میرا وزن بھی پورا ہو گیا اور میں سو فیصل انسولین چھوڑ چکا ہوں اور وہ شخص واللہ ہے مسجد میں بیٹھا ہوں صرف شکریہ دا کرنے کے لئے پاکستان آئے میں کوئی دوائی نہیں دی کلونجی اور میتھی دانا میرے مہترم بھائی اس کو لینا کیسے ہے تین گلاس پانی لو تین چائے کے چمچ کلونجی میتھی دانا ڈالو اس میں دو لیمن نچوڑو جن کو شوگر ہے وہ بے شک اس میں گڑنا ملائیں جن کو شوگر ہے وہ اس میں گڑنا ملائیں جن کو گردوں کا پرابلم ہے جن کا پوٹاشیم بڑھ جاتا ہے وہ بھی اس میں گڑنا ملائیں کیونکہ گڑ کے اندر پوٹاشیم زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جتنی بیماری ہیں اور خاص طور پر وہ بہنے اور بھائی جن کو جو میل اور فی میل جنیٹل آرگن جو ہیں یہ نظام تولید جس کو ری پروڈکٹیو سسٹم کہتے ہیں اس کی جتنی بیماری ہیں ایزو سپرمیہ ہیں میرے بہترم بائیو ویریگو سیل ہے ہائیڈرو سیل ہے خواتین کے اندر ایوولیشن کا پرابلم ہے اووریز کا پرابلم ہے پی سی اوز کا پرابلم ہے جس میں پولیسیٹ اووریز ہیں ان کی یوٹرس کا پرابلم ہے یوٹرس فائبرائیڈز کا پرابلم ہے دنیا کی کوئی بیماری ہے میرے محترم بھائیو یہ کلونجی میتھی دانے کا پانی پیو تین گلاس پانی لو بلکہ چار گلاس پانی لو تین چمچ اس میں ڈالو تین چمچ اس میں گڑ ملاو تین چمچ اس میں لیمو ملاو اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ کہ وہ چار گلاس پانی تین گلاس رہ جائیں میرے محترم بھائیو اس کو ہانڈی سے نکال کے مٹی کے جگہ میں ڈال دو کورا برطن لو تاکہ مٹی اس کو جب اپنے اندر رکھے تو وہ ساری پروپٹی مٹی والی کر دے تاکہ اس کی ساری جو پروپٹی ہیں وہ مٹی والی ہو جائے کیونکہ ہم لوگ جہاں رہتے ہیں یہ گرم پانیوں کی زمین ہے اگر آپ گرم جو پروپٹی والی چیزیں کھائیں گے وہ آپ کو تھوڑی پرابلم کر سکتی ہیں تو مٹی کے برطن میں جب وہ رہے گا تو سارے مٹی کے گن اس میں آ جائیں گے ایک گلاس صبح ایک دوپہر ایک شام کھانا کھانے سے آدھا گھنٹا پہلے یہ پانی پیو یقین جانو یہ جتنے لوگ بلڈ پریشر کی دوائی کھاتے ہیں کولیسٹرول کی دوائی کھاتے ہیں ٹرائی گلیس رائٹ کی دوائی کھاتے ہیں اور یہ جو بھائی نے سوال لکھا ان کو سویلنگ ہے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ پہ اتنا توقع ہے یقین ہے بروس ہے یقین جانو یہ بیماری زیادہ سے زیادہ پندرہ دنوں میں ختم ہو جائے گی زیادہ سے زیادہ اور ایسی ایسی سویلنگ اتنے اتنے پاؤں سوجے ہوئے ہاتھ رکھتے تھے پوری پوری انگلی اندر جاتی تھی جس کو اوڈی میٹس سویلنگ کہتے ہیں یقین جانو پندرہ پندرہ بیس بیس دن لوگوں نے استعمال کیا آج دعائیں دے رہے ہیں ایک چیز یہ دو اور دوسرے نمبر پہ ایک گلاس گائے کا دودھ لو آدھی چائے کی چمچ ہلدی آدھی چائے کی چمچ دارچینی آدھی چائے کی چمچ سونف دو سبز علاچیاں دو لونگ اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ ایک گلاس پونا رہجے اور اس کو سونے سے پہلے یہ دو